تو وہ اسے حل ہو سکتے ہیں نہ کہ ہم کسی اوہلی سے یا اپنی مزدی کسی دوسرے پر مسلط کر کے وہ کہا جاتا ہے کہ اپنا دین چھوڑو میں چھوڑو نہ اور دوسرے کا چھوڑو میں تو یہ اگر ہم یہی سب لوگ اگر آپس میں جو فروئی مسائل ہیں ہم اسے گھٹ کے اگر دیکھے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ رہ جاتا ہے آپس میں بھائی چارے کا یا ایک حبت کا ایک موعدت دفاع کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ جو نام سے سب سے پہلے میں آمیر عثمانی صاحب آپ سے پرگیام کا آغاز کروں گا کہ یہ فرمائی لیگا ہے کہ بین المصالب کو بین المصالب ہم مہنگی کا تسابق اور محوم بیر سب بہت شکریہ آپ کا ایف ایم نائنٹی تھری کا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریسرس انسیٹیوٹ آف سورشل سائنسیس کا بہت خصوص کجیر کے توسط سے آج ہم اس دورگرام کے شریک ہیں اور انتہائی اہم موضوع پر ایک معاشرتی جو اس وقت ہماری سوسائیٹی اور سماز کا اہم ٹاپک ہے اس پر ہمارے کی آہوا ہے آپ کا سوال بھی بڑا اہم ہے کہ بین المصالب کو اور مذاہب ہم آگی اس کا بیسی پیلی یا مدیانی جو پر اس کا محوم لیا ہے تو اس حوالے سے گزارش یہ کروں گا کہ ہم جس معاشرے میں یا جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں یہاں بہت سارے مصالب کے لوگ رہتے ہیں مصالب جمع ہے مسلک کی اور مسلک کیا مشرب اسے کہتے ہیں کہ اس کی ہم میرا ایک مسلک اس کو فالو کرتے ہیں اسی طرح مذاہب جمع ہے مذہب کی اور مذہب جس طرح ایک اسلام مذہب ہے تو اندوریزم دوسرا مذہب ہے حیسائیٹی اس طرح بہت سارے مذہب ہیں تو ہمارے اس معاشرے میں چونکے جو ہوتا ہے اس کے لئے گناہدی طور پر اس کے جو مفہوم ہے اور تصور ہے وہ یہ ہے کہ سچترین چیز موسط تلبی پیدا کرنے چاہیے جو بھی افراد مختلف سبس و مسالک سے مضبوط ہیں ان کے اندر موسط تلبی ہو اور برداشت کا مادہ ہو جو سن کو برداشت کریں دوسرا جو ہے وہ شاہستگی ہو مذہب اور مسالک ان کے درمیان اختلاف یہ ایک فطری عمل ہے اور اختلاف نہ ختم ہو سکتا ہے نہ اسے کبھی بھی ختم کیا جا سکتا ہے ہم ان اختلافات کو فرقہ واریت میں ڈالنے کے وجہے اسے رحمت سمجھتے ہوئے اسے اپنے بہت سارے مسائل جو ہے اپنے کر سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جو مشترکات ہیں جس پر میڈاکر صاحب نے بات بھی کی ہے اس پر اتفاق کریں جو اختلافی مسائل ہیں انہیں ڈسکس نہ کیا جائیں دوسروں کے اور جتنے بھی مذہب ہیں ان کے نزلید جو شخصیات جو مقدسات ہیں ان کا احترام کیا جائے ان کی رائے کا احترام کیا جائے نقطہ نظر مختلف ہونے کی بنا پر انسان کی رائے مختلف ہوتی ہے تو جس کی رائے مختلف ہے اس کی اختلافی رائے جو ہے اس کے احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے دین پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں یا اس کے نظریات کو قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں یا اس کی عقیدے کو ماننے کی بات کر رہے نہیں کیونکہ آپ کا ایک نظریہ ہے آپ کی ایک رائے ہیں میں اس کا احترام کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں اپنا میرا جو نظریہ ہے میرا اپنا جو موقف ہے میرا اپنا جو عقیدہ ہے میں اسے بین کر سکتا ہوں اس کا بہتری طریقہ یہ ہے کہ میں کہاں کہ آپ کی جو سوچ ہے آپ کا جو نظریہ وہ بالکل درست ہے لیکن کس پر میرا موقف اور میرا نظریہ یہ ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کے انداز سے لے کر آئیں کفر ہے یہ شرک ہے یہ بدت ہے اس انداز سے مفتو کرنے کے بجائے میں یہ کہوں کہ ٹھیک آپ نے جو بات کی ہے بہت اچھی بات ہے وہ آپ کا نظریہ لیکن ہمارا موقف اس بارے میں ہی گئے ہیں جیسا کہ آمیر عثمانی صاحب نے بات کی تھی حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے حوالے سے میں انہی تھی چھوڑنی تھی مثال بیشگر ہوں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کیونکہ آپ نے صحابہ اکرام علی مددان سے ان کی اولادوں سے ڈائرے کیوئے ہیں حضرت امام شافعی رحمہ آپ نے ان سے علم حاصل کیا ان کے شاگرید کیا لیکن اس کے باوجود امام شافعی نے امام مالک سے کئی مسائل میں اختلاف کیا اختلاف کرتے میں ان کی خوبصورت بات یہ تھی کہ کہیں پر بھی انہوں نے امام مالک کے کسی بھی مسئلے کے قطال یہ نہیں کہا کہ میں ان کے اس مسئلے کو رد کرتا ہوں یا مزکرت کرتا ہوں نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں اپنا جو موقع ہوتا تھا اسے آپ بیان کر دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی مجتہید ہوں اور وہ بھی مجتہید ہیں اور ہر مجتہید کا بنائیں حصہ ہوتا ہے آپ کی کسی شاگرید جی آپ سے پوچھا کہ آپ امام مالک کے پیچھے نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ نے اس پر اس سے قیزار فرمایا کیوں نہیں کہ میں ان سے بالکل نماز پڑھتا ہوں تو یہ ہے اختلاف تھا اس کے باوجود اختلاف کو مخالفت میں تبدیل نہیں ہونے کیا مسلک کے اندر اختلاف ہے یعنی امام مالک جور بات کر رہے ہیں امام شاہ فرم چور بات کر رہے ہیں اختلاف تو تھا لیکن وہ رائے کا اختلاف ہے وہ نظریہ کا اختلاف ہے تو اس رائے کے اختلاف کو نظریہ کے اختلاف کو عقیدہ کے اختلاف کو آپ ذاتی مخالفت میں لے کرنا ہے معاشرے میں امن سکون اور رباداری اور محبت کی فضاقائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بین المذاہب رواہمانگی اور بین المصالک ہم آنگی کیونکہ ہم میں نے کہا کہ مختلف مسالک اور مذہب سے تعلق رکھنے والے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے مختلف زبانے بولنے والے لوگ جب ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرہ خوبصورت اسی وقت بنے گا وہ آپ دوسروں کو پرداش کریں گے ان کی رائے کا اعترام کریں گے ان کے نظریہ کا اعترام کریں گے ان کو عزت دیں گے تو انشاءاللہ حضرت معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہو سلام علیکم آپ FM 93 ریڈی پاکستان سے اندر فیڈ آرمینی کے پیانل مساہت کو پینل مسالک امانگی اسی پرگرام میں سماعت فرمارے ہیں اور آج اس پرگرام میں ہم جو بفتر کر رہے ہیں میں ہمارے ساتھ مذہبی اور سماعجی قائدی موجود ہیں ایک ایسے دارے سید کا تعلق ہے جس کا مقصد رمیشن سماعجی طرقات کے مابین باہمی عمدوں امان مقالومہ اور سماعجی ربابطت کو فروغ دے رہے ہیں اسلامی سرچ انسٹیوٹ ایک ایسا تعلیمی دار ہے جس کا دنیا دی مقصد مختلف طرقات کے دمیان امانگی قیدہ کرنا متشدد رویہ کو فتم کرتے ہوئے لوگوں میں صبر و تحمل قیدہ کرنا ہے اور اسی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بین المظاہر یا بین المظالک امانگی کیوں زمالی ہے تو میں ڈاکٹر آمیر اسوانی صاحب آمیر اسوانی صاحب سے یہ پوچھونا کہ پاکستانی معاشرے میں بین المظالک اور بین المظاہر امانگی کیا اندیت ہے ہم جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں یا بہت ساری ایسی چیزیں پروین کرنی ہیں جو کہ سوسائیٹی کے اس وقت ہماری زبانوں پر تو کا لفظ بہت زیادہ ہے ہم نے اس تو کے لفظ کو ختم کر اس کو آپ پر لائے جب ہم ایک دوسرے کو باہمی احترام دینا شروع کریں گے تو میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی بھی تنازے کسی کانٹریکٹ کی طرف جا سکتے ہیں بلکہ ہم بہت امن احترام محبت رواداری کے ساتھ اس معاشرے میں جائے سکتے ہیں لیکن اگر یہی تو تو اور میں میں والا کانسیپٹ رہا اور یہی لہجے یہی روئے ہمارے رہے تو پھر نہیں لگتا کہ ہم کسی امن اور سکون کی مزاہر کی طرف جا سکتے ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ اسلامی ریسرچ اس وقت جو کام کر رہا ہے انٹرفیت آرمنی پر اس طرح کی اور بھی ادارے وجود میں آنے چاہئے ہیں اس طرح کی اور لوگ سامنے آنے چاہئے ہیں اگر کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو اس طرح کی اداروں کو سپورٹ کرنے چاہئے ہیں صحی اللہ علیہ وسلم پر جا فرمایا آپ نے کیونکہ یہ اس وقت تو ہماری سوسائٹی ہماری معاشرے کا ایک علمیہ ہے کہ جس میں ہم نے جس طرح آپ نے کا فرمایا کہ مباحثے کی طرف چلے گئے ہیں یہ مناظرے کی طرف چلے گئے یہ ماضی میں اس کو بہت زیادہ فروم دیا گیا آم مباحثے اور مناظرے کو لے گئے اب اس کو جو مقالبے کی طرف اگر آیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا احتیاط اور صبر کا جو ہے اگر ہم آپ سے نہ چھوڑیں تو بنیادی جو چیزیں ہیں بنیادی جو مسائل ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا اور ان کو ایک کنٹرول کے ساتھ آگے آپ پر ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں آہ ڈاکٹر فیصل مہدی شہر یعیزہ آہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں اس کی انٹرفیت کی بین المظاہب بین المصالح خمانگی کی کتنی انگیت ہے بیو روشن خصوصا پاکستان بھی خصوص قراجتی بھی بات کریں تو یہاں پر مختلف نسل مختلف زبان گولنے والے مختلف مسائل مظاہب وہ مسائل سے دالک رکھنے والے انسان بستے ہیں اور ان کے درمیان آہ بہت سی چیزیں مشترک ہیں آہ لیکن چونکہ اس وقت آہ مظہب چونکہ انڈسٹری بن چکا ہے اور جب انڈسٹری بن جاتا ہے تو اس میں خلافات ہوتے ہیں اس میں مرشت کے بیتا ہوتی ہیں تو اس کی پیچھے اسباب چونکہ بین المصالح خمانگی سطح کے اسباب ہیں ونسکرن کیپریلیزم براعراض مذہبی معاملات کو کوئی بھی مذہب ہو چونکہ یہاں پر مصالح مذہب دو الگ الگ نوانات مصالح کے اندر ہم مسلمانوں بھی اتنی مسالح ہیں اور مذہب پاکستان کے اندر ریکھیں کہ حقمت ہے سکمت ہے ہندومت ہے عیسائیت ہے عیسائیت کے پہی مسالح ہیں ان سب کو توڑنے کے پیچھے مغربی سرمایہ داران نظام ہے اور اس نے وہ نفوذ کیا ہے ہمارے مذہبی ریلیجز داروں کے اندر کی وہ انڈسٹری بن گیا ہے وہاں پر لڑائی جگڑے آپ دیکھیں بھی بہت سے مذہبی داروں کے اندر آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان اسباق کی طرف بھی ان کو بھی دیکھنی کی ضرورت ہے پاکستان اس وقت چونکی حضرت قائد عظم رحمت اللہ علی نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ پاکستان چونکی آزاد ہر شخص کے لیے جو مندر جانا چاہتا ہے وہ مندر جائے جو چر جانا چاہتا وہ چر چاہتا جو مسجد میں جائے کی والد میں چاہتا وہ مسجد چلے یہ خوبصورت بیان ہے قائد محترم کی طرف سے تو اس بیانیے کو سامن رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کی اہمیت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے کہ مذہبی اور مسلحی ہمہہنگی کو فروغ دیں آمیر اسمائلی صاحب نے جہاں تک بزارش بات کی چونکہ مقالیمہ مقالیمہ کو سمجھ لیں کہ اس پہ دو فیصد بھی کام نہیں ہوا ہے مناظرے پہ عرصے تک مناظرہ ہوتا رہا مباجیسے ہوتے رہیں اور اس مناظرے کے اندر یہ ہے کہ دوسرے کو شکست دینا دوسرے کو ناکام کرنا اس کو دلائل کو رد کرنا یہ مراد ہوتا ہے مقالیمہ کے اندر اس کے رائے کو سننا مقالیمہ سے غلط ٹھہمیاں دور ہو جاتی ہیں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہم ایک دوسرے سے غلط ٹھہمیوں کے شکار ہیں جو دوسرے کے بارے میں مصبت سوچ نہیں کرتے لہذا یہ مقالیمہ بین مسالق بین مذاہب کی بھی اتحاد ہو جتنی بھی مسالق ہیں جو چند چیزیں مشترک ہیں مثلا عقید مشترک قرآن پر عقیدہ مشترک ہے قابط اللہ کی طرف عقید کر سب نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد مذہب کی باریات یہ پاکستان کے مذاہب کے رہنے والے موجود ہیں الحمد اللہ بہت کم مقامات پر ایسے جزوی بے شکایات ہیں تو ہیں ورنہ پاکستان کے اندر عقید کے لیے اچھا ماغول دوسرے ممالک کی نصف خصوص میں انڈیا کی بات کروں بہارت کی بات کروں وہاں پر عقید کے ساتھ جو ناروا سروف ہوتا ہے اس کے برخلاب پاکستان کے اندر عقید کو تحفظ حاصل ہے حضرت قائد عظم رحمت اللہ ان کے ساتھیوں نے پاکستان کے جنڈے کے جنڈے کا ایک حصہ سکھائیت حصہ یہ عقید ان کی نشانی ہے آمن کی نشانی محبت کی نشانی ہے میں کہوں گا کہ عالمی ادارے چونکہ بہارت کے اس نسل پر بین المسلمین ہم آنگی جو ہے نا اتھاد بین المسلمین اس کو فروغ دینا ہوگا جب اتھاد بین المسلمین فروغ پائے گا تو اتھاد بین المزاہج وہ بھی فروغ پائے گا تو کیا سمجھتے پاکستانی معاشرے میں اتھاد جس کی بین المزالک بین المزاہج ہم آنگی ہے اس کی اہمیت کو آپ کیسے بترے انتہائی اہم سوال آپ نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی گفتروں سے یہ آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب نے بین المزاہب ہم آنگی سے پہلے پاکستان میں بین المزالک ہم آنگی کی فضاء جو ہے اسے قائم کرنے جائے بہتر ہوگا کچھ دنوں پہلے ہمارے پاکستان کے جو وزیر مذہبی امور ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں بین المزاہب ہم آنگی یہ اتنی مشکل نہیں ہے کہ جیتنی بین المزالک ہم آنگی اس کو قائم کرنا اتنا مشکل ہے کہ ہم آپس میں مجتہید نہ ہوئے ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے بار بار اتحاد اور اتفاق کا درست دیا انہلذین فرقو دینہم وکانو شیعان قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آپس کے اختلاف میں پڑ جاؤ گے تو تمہاری تانتت کمزور ہو جائے گی آج مسلمان جو پوری دنیا کے اندر کمزور ہیں پوری دنیا میں اس وقت دنیا عالمی سطح پر دو ایک قوم ہیں ایک مسلم اور ایک نون مسلم کہیں پر بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آ جائے تو نون مسلم ایک طرف کھڑ جاتے ہیں اور اس دہشت گردی کے واقعے کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور دہشت اور پھر نون مسلم ملاقوں میں جہاں بھی مسلمانوں کا نام دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ خوف کی فضا ملک اندر فوراں پیدا ہو جاتی کہ اس دہشت گردی کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا اپنا حضرت دہشت گرد کسی بھی مسلم جب امریکہ میں یورپ میں کچھ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو وہاں پھل وہ جو دہشت گرد ہوتا ہے اس کو یا تو سائیکلوجیکل پیشن بتا دیتے ہیں کہ یہ مریض ہے نفسیاتی مریض ہے اور اس کی دہشت گردی کی طرف نہیں آتے ٹھیک ہے تو ہمیں کیونکہ بنیادی طور پر ہمارا مقصد یا جو اس وقت ہماری سوچ ہے وہ ہے کہ ہم نے آپس میں ہماری جو سائیٹی ہے اس میں اس کی انمیت کیا ہے ہم نے اس کو کیسے اجا کر کرنا ہے اگر اس کی طرف آتے ہے تو عالمی اگر اس تناظر میں دیکھے مسلم اور انٹی مسلم فورسز جو ہیں کو کام کر رہی ہیں اور زیادہ تر انٹی مسلم فورسز جو ہیں بھوئی اس پروپوگنڈے کے ذریعے اس کو سارا نائی ٹھائی ہمیں ضرورت کی ہے کہ ہم نے جو ان مائنڈ سیٹ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنی عمل سے چین کریں گے اسی بنیاد کا میں یہ بات کی ہے جب ہم یہ بات قوت برداش ختم ہو چکی ہے ایک دوسرے کی طرف سے رائے اعترام عمال اندر نہیں رہا ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لئے ماننے کے لئے تیار نہیں حالانکہ قرآن مجید کا حدیث تجیبہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبل کے جیسا آپ نے بات کی ہر کچھ لوگ ہر مذہب کے اندر فرقہ باریت جیسا کی طرح زہن رکھ نمبر لوگ موجود ہیں ضرور اس ہمار کی ہے کہ ہم اپنی صفحوں سے انہیں باہر نکالیں اور بین المذہب ہم آنگی بین المصالیخ ہم آنگی کی کوشش کے لئے جس طرح اسلامی پرس سیمینار سیمینار پر نہیں کھڑیں آج جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اختلافی بات کرنے سے بہتر یہ ہے جو ہمارے درمیان متفقہ باتیں ہیں ان پر گفتگو کی جائے امن کی بات کی جائے محبت کی بات کی جائے تعلق قائم رکھنے کی بات کی جائے ہمارا معاشرہ کس طرح حسین بنے گا ہماری سوسائیٹی کس طرح اچھی ہوگی ہم کس طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں گے ہمارے درو میں جو نفرت ہیں کس طرح ختم ہوگی ہمارے اندر جو ایک دوسری کے دشمن پیدا ہو چکی ہے وہ کس طرح ختم ہوگی بنیادی کچھ اصول ہیں وہ ہمیں اپنانے ہوگی بنیادی مسئلہ ہمارے 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 مطالعہ ختم ہوگی لوگ جو ہیں یا مفتی صاحب کی بات پہ یا عام صاحب کی بات پہ چلتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہوتا بنیادی طور پر کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے اسلامی رسرچ رسرچ جس طرح کر رہا ہے اگر بنیادی طور پر چیزوں کے حوالے سے رسرچ کر لی جائے کسی بھی مسئلے پہ کسی بھی ایشو پہ اگر رسرچ کر لی جائے وہ زیادہ بہتر ہوگی بر اس وقت اس کے کہ ہم کسی خلاف پڑھنے کی بجائے کسی چیز پہ سنی ہوئی کسی مسجد کے ممبر سے یا کسی ایسی جگہ سے کوئی ایسی تقریر یا ایسی متنافع بات ہو جائے جس کے بعد مسجد سے نماز پڑھ کے نکلنے والے باہر نکل کے متش دانہ رویہ اپنا دیں اس کی بجائے اگر ہم رسرچ کر لیں اگر کوشش کر لیں قرآن کی سٹڈی اس کو ضروری کرنے اور اس کے ساتھ جو باقی کتب کے حوالے سے کسی مسلک کے حوالے سے کوئی کنفیورین ہے تو آپ کتابیں تو پڑھیں پہلے مطالعہ کریں جب تک آپ پڑھتے نہیں آئے یا مطالعہ نہیں کرتے اس وقت تک آپ مسائل کا پتہ ہی نہیں چاہتے اور بہت چیز ہوتی یہ چیزیں اگر ہمارے معاشرے سے ختم ہو جاتی تو ہمارے معاشرے میں بہتری ہے حامل عثمانی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں بین المسالک و بین المظاہر ہمہنگی جو ہے معاشر تیس تک کام کے لئے بڑی عزمی ہے ہمارے معاشرے میں جہاں سماجی ہمہنگی کی کی ان کو کیسے خطر کیا جاسے دیکھیں تاریخ میں سب سے بڑا چیلنج چاہی جس پر آپ نے بھی گفتو گئی کی جب بات کر رہے تھے تو مجھے بڑا زبردست شیئر یاد آیا کہ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تھا کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا میرے بارے میں بندہ بات کر رہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے مسئلک ہے کی اصل میں اس کے دماغ میں جو یہاں سے اور آگے پیچھے سے کنفیوزنز بٹھائی گئی ہیں کہ یہ شیعہ لوگ تو یہ کرتے ہیں اور یہ تو پتہ نہیں پشاب ملاتے اس میں کوئی کیا ملاتا کوئی یہ ملاتا یہ پتہ نہیں کہا کہا سے کنفیوزنز نے خود ریسرس کرنے کی کوشش نہیں کی میں اس طرف یہ نہیں کہ یہ کیا حقیقت بھی ہے کہ یہ دھوک ملا کر ہمیں پانی پلاتے ہیں کہ ہمارا دھوک ملا پانی یہ پلتا گیا یہ بھی ہماری طرف آج تو یہ ساری وہ مخلصات ہیں یا وہ بکواسات اسے کہلیں کہ یہ مختلف مسالک اور مختلف مذائب کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں بھری گئی ہیں تو اس کا یہ کب ختم ہوں گی تب ہی ختم ہوں گی آپ والی بات ہے کہ جب ہم ریسرچ کی طرف آئیں گے ہم میں سے ہر بندہ چاہتے کہ کوئی بھی اس طرح کا اشو اگر ہوتا ہے تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آنی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں حالانکہ وہ تب تک انفرمیشن بھی پوری طرح سے صحیح نہیں آئی بھی ہوتی گا مسئلہ کیا پیچھ ہے یہ تو سوشل میڈیا نے جہاں بہت سا اچھا ہمیں وہ دی ہے ایسی طرح ہمیں بہت سا نیگیٹیو بھی جہاں وہاں سے یہ ماحول مل ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ریسرچ کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب یہاں پر ڈاکٹر بات کر رہا ہوتا ہے وہ کسی مذہب پہ بات کر رہے ہیں مولوی صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ طرف پہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی دوسرا بندہ انجینئر وہ بات کر رہے ہیں حد جیر پر نیازی طور پر ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں ہم اصل میں ہر دوسرے کی کام میں ٹانگ کام ہے وہ یہی ہے کہ اپنے کام سے کام ہم میں سے کوئی بھی اپنے کام سے کام نہیں رکھتا اپنا کام بھار میں گیا لیکن بوسروں کے اس میں ٹانگ آرانی ہم نے کہ دوسرا بندہ گیا گیا یہی سب سے بڑے درمی جیلے کی مسئلہ دکٹر فیصل مہدی شاہر مشترکات ہیں انسان کے دوسری مشترکات جیسے محبت ہے سچائی ہے اور اسی طرح سے غیرت ہے حمیت ہے احترام انسانیت ہے یہ وہ فطری مشترکات ہیں جن پہ پورا عالم انسانیت تہید ہو سکتا ہے اور یہ ہر انسان کی ضرورت ہے مثلا میں بحیث انسان اپنے لئے کوئی چیز پسند انسانی میرے فطری تقاضہ ہے تو یہی قانون یہی سوچ یہی اچھی چیزیں یہی مشترکات دوسرے انسان کے لئے بھی ضروری ہے یہ اس بات پہ ہم مشترک کا طور پر جمع ہو سکتے ہیں یہاں پر چیلنجز کی جہاں تک بات ہے پاکستان کے مسجد کے عیمہ خطیب اور اس طرح سماجی پییڈرز ہیں ان تک اس کام کو فیلایا ورنہ شروع میں اسلام نظریاتی کونسل جیسے ادارے اس پر کام کر رہے تھے لیکن یہ اپنی نیچے سطح پر آ چکا ہے اور اس کے اثرات انشاءاللہ برکو طریقے سے آئیں گے پر توہین رسالت پر توہین اصحاب توہین احل وید توہین انبیاء ان سب کے قوانین بنے ہوئے ہیں نیا کوئی قانون بنائیں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان قوانین پر عمل درامت نہیں ہو رہا ہے وہ کون سے محرکات ہے وہ کون سی اسباب پر کیوں عمل درامت نہیں ہو رہا ہے ابھی چونکہ ایام محرم قریب ہے اس میں ہمارے ادارے کی طرف سے اچھی قابش ہے انشاء دا کہ دوام مذہبی اجتماع سے بھی ملاقات ہوں گی اور پاکستان کو بقائے باہمی اور آمن و محبت پر قرار رکھنے کے لیے ان کو ایک ثابتہ دیں گے اس ثابتے پہ وہ اپنے خطابات اور اپنے قریب جاری گئے یہی چیلنجز ہیں کہ خطیب آزاد ہے مولیوی آزاد ہے رائیڈر آزاد ہے جو لکھنا چاہے وہ لکھ سکتا ہے جو بول سکتا ہے قانون موجود ہونے کے باوجود اس کے عمل دار آمد نہیں بلکو بتا فرما آپ نے کہ ایسے قوانی جو موجود نے ان پر اگر implementation کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا یا ایک کوئی ایسا جامع قانون بنا دیا جائے جس کے جس سے تمام مذاہب کے تمام مسالک کے جو آقائد ہیں وہ جو ہیں اس سے گناہ ہو وہ زیادہ بہتر ہوگا سامیل میرے لگرم یہاں